امریکہ کے دارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن نے بائیو ٹیک کمپنی موڈرینہ کو کرونا وائرس ویکسین کی آزمائش کے دوسرے مرلے کے آغاز کی اجازت دیتی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے خلاف ایک سو سہزاد ویکسینز کی تیاری پر کام ہو رہا ہے ان میں سے کچھ کی انسانوں پر بھی آزمائش ہو رہی ہے جبکہ موڈرینہ وہ پہلی کمپنی تھی جس نے مارچ میں انسانوں پر اپنی ویکسین کی آزمائش شروع کی تھی انسانیٹ رائل کے پہلے مرحلے کو حال ہی میں مکمل کیا گیا تھا جس کا مقصد اس ویکسین کے محفوظ ہونے اور مقدار کے بارے میں سمجھ نہ تھا اور اب دوسرے مرحلے میں محققین اس کی افادیت اور مذہر اثرات کو چھے سو افراد پر دیکھیں گے کمپنی کے مطابق دوسرے محلے کی کامیابی کی صورت میں ویکسین کے اہم ترین تیسرے محلے کو گرمیوں کی اتدا میں شروع کیا جائے گا اور اس مرحلے کے لیے لاکھوں افراد کی خدمات حاصل کی جائیں گی تاکہ تعین کیا جائے کہ یہ ویکسین محصر ہے یا نہیں اور اس سے کسی قسم کا نقصان تو نہیں ہوتا تیسرے محلے کے بعد ایف ڈی اے کے جانب سے اس ویکسین کے استعمال کی منظوری کا فیصلہ ہوگا اور یہ منظوری اسی صورت میں دی جائے گی اگر یہ محفوظ اور محصر ثابت ہوئی جبکہ اس کے فوائد خطرات سے زیادہ ہوئے